موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اگر کوئی آپ سے ایک سوال کرے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں تو آپ کیا بتائیں گے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے جوابات گھومیں گے نماز بہت اچھی چیز ہے نماز بتلا دوں اس کو روزے سے اللہ بڑا واضی ہوتا ہے وہ بتلا دوں نہیں حج بہت بڑا عمل ہے غرض یہ کہ ہزار قسم کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا ایک صحابی ہے رسول اکرم کے حضرت صفیان ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتا دیئے کہ میں اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور کامیاب ہو جاؤں فرمایا سفیان قل آمنت باللہ سمستقیم آمنت باللہ کہو اور پھر اس پر قائم ہو جاؤں قائم ہو جاؤں کیا مطلب پھر اس پر ڈٹے رہو مسیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں ترہ ترہ کی الجھنے آئیں سماج کا دباؤ ہو خاندان کا دباؤ ہو لیکن تمہیں اس بات سے کوئی دگا نہ سکے کونسی بات سے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لائی ہوں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ربی اللہ کہہ کر اگر انسان اسی پر جمع رہے تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کے پیش نظر یہ بات ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے اور کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے اس کے رب کو اس پر ناراضگی کا کوئی سبب نظر آئے اللہ کی رضا مندی کی تلاش اور اس بات پر دھیان کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بظاہر دیکھنے میں تو بہت معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان صرف اسی نقطے پر ڈٹ جائے جم جائے ہر وقت اس کے پیش نظر چلتے پھرتے رہتے بولتے بتلاتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے کاروبار کرتے ہر وقت اس کے سامنے ایک ہی بات ہے ایسا کام نہ کروں ایسی چیز نہ کھاؤں ایسی جگہ نہ جاؤں ایسی بات نہ بولوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے تب یہ آدمی حقیقت میں متقی ہے پرہیزگار ہے بزرگ ہے سوالے ہے دیندار ہے اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ خطرناک چیز میرے لیے کیا ہے آپ کو جو لگتا ہو کہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک نکا دی اور تو پکڑا فرما ہاظ یہ مطلب یہ زبان کاروبار میں معاملات میں لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے میں رہن سہن میں بول چال میں ہر ایک چیز میں یہ ذرا سی بھی بہک جائے تو ادھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے ادھر دنیا والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو بھائیوں عزیزوں خیال رکھو زبان کا اور خیال رکھو اس بات کا کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی تمہارے لیے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی